السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے میں پھر ٹھیک ہوں الحمدللہ دعا کرتی ہوں کہ جہاں رہے کچھ رہے آباد رہے اللہ پاکہ آپ سب کو اپنی زمان میں رکھے تو آج میں دیکھ رہی تھی پریچ اپنا جو کہ کافی خراب ہو چکا ہے ملہ ہو چکا ہے اس کو کرتے ہیں آج صاف روز میں کہتی تھی کہ اچھا کرتے ہیں کرتے ہیں پھر جب دھوپ میں روکے بیٹھتی ہونا پھر اندر آنے کا دیل نہیں کرتا سکتی ہیں نا دھوپ میں بیٹھنے کا مزا آتا ہے پھر روز ہی آلس ہو جاتا ہے اچھا چلو چھوڑو کل کریں گے اچھا چھوڑو کل کریں گے اس چکر میں کافی لیٹ ہو گیا پھر میں اب سوچا ہے اب اس سے زیادہ لیٹ نہیں کرتے ہیں کیونکہ نشان کافی سارے نا جالی اوپر لگے ہوئے تو اگر زیادہ لیٹ ہو گئے نا تو انسان کو ان پر جم جائے گا تو آج فریج کی کرتے ہیں کلیننگ آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں آج کا بلوگ ہمارا ہوگا ڈیڈیگیٹڈ ٹو فریج تو اس کو کرتے ہیں ساف یہ بہر سے بھی تھوڑا سا ہوگی ہے میلا اور یہ جی اندر سے بھی کافی گندہ ہو چکا ہے یہاں پہ دیکھیں اس کے کالے نشان لگے ہوئے ہیں یہ نیچے بھی ہو گیا تھا یہ تو اس کو آج کرتے ہیں اچھے طرح سے ساف بیسے بھی آج فریج میں کچھ خاص پڑا بھی نہیں ہے ہمارے اب فریج کھالی پڑا ہے تو اس کو کر لیتے ہیں ساپ یہ جو تھوڑی بہت چیزیں رکھی ہوئے ہیں ان کو نکالتے ہیں تو اس کو چمکاتے ہیں اب تو ایسے سردی ہے ہم فریج بہت کم چلاتے ہیں مدلوب رات کے تائم اب می کی جواگ خلتی ہے رات کو پھرمی اٹھ کے بند کر دیتے ہیں چار پانچ ہنٹے چلتے ہیں تو باگی کو اوپر رکھ دیتے ہیں کچھ ہو بھی تو اوپر والے جگہ پر رکھ دیتے ہیں تو جی آج کرتے ہیں گریننگ تو آپ لوگ ویڈیو سے جڑے رہیے گا چینل کو پڑھ لے سبسکرائب سب سے پہلے یہ چیزیں نکال گے رکھتے ہیں یہ جی سب سے پہلے نکال لیتے ہیں ساری جالیاں جو اس کی ہیں یہ دیکھیں خراب ہو چکی ہیں تو ان کو نکال گے رکھتے ہیں اور ان کو واش کرتے ہیں یہ ابھی بھی میری ہلک کرواری ہے ہاں جی میری پیاری پیاری بیٹھیں ہم دیتے بھائن بھائی سب کیسے ہو میر کرتے ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے خوش عباد ہوں گے اللہ پاک کی رہنتے ہوں برکاتے ہو سکسیت ہو میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں تو آج اللہ بنا اور میں ہم بھائن کے کر رہے ہیں فریج صاف آپ جڑے رہے ہیں ہمارے ساتھ اور چینل کو کر لیں سبسکرائب لائک شیئر جڑے رہے ہیں اور پچھو دینا ہاں لگے بھی ادھر رہے ہیں یہ سارا ہاتھ سامان ہے اس پہ دکھتے ہو ہاں جی یہ سب کچھ وہاں پہ دھوتے ہیں بس اللہ پاک سب کو کچھ رکھے اپنے اپنے گھروں میں عباد رہو اور ایسے ہی ہمارے دیکھتے رہو ہماری سپورٹ کرتے رہو کچھ پڑا نہیں تھا نہیں کچھ بھی نہیں خالی سب مسالیں قطع ہیں پھر لینے ہیں پیاس تو اس دن میں نے لیے تھے اس آدھر رہے ہیں لیے سے آدھر رہے ہیں بس یہ رہے ہیں نیچے輕ے مرخ یہ ہمارے سویا prob یہ ہمارے سویا ساس چھلی ساس وہ عبداللہ حد کو بناتے دونوں کا بھی وہ کیا کہتے ہیں پاسٹا ہاں جی میں کرونی بنائیں گے چھلی یہ تلتی زیادہ یوز نہیں ہوتی کھلیچ سارا ہوگی یہ دیکھیں کھالی دکھائیں گلا کپڑا کر دوں اب اس کو ساپ کرتے ہیں ہاں جی پہلے گیلا کپڑا اس کو لگا تھا وہ ملتانی میٹھتی ہے اس کو بھی میں نکال دیں ہاں جی کیا لینا اب پھر آزان ہی ہو رہی نماز کرائی ہوگا ہاں جی ہمارا پچھلا فریج تھا وہ بھی روٹین سے اس کی صفائی نہ کرنے کی وجہ سے جلدی اس کو زنگ لگ گیا تھا اور وہ جلدی خراب ہو گیا تھا تو اب اس طفح کوشش کرتی ہوں کہ اس فریج کو میں صاف کرتی رہا کروں جیسے ہی اس کو تھوڑا بہت یہ خراب ہوتا ہے یا ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ زنگ اس کو لگنے والا ہے تو جلدی میں اس کو صاف کر لیتی ہوں تاکہ اس کو جلدی سے زنگ نہ لگے اور یہ زیادہ سال چل سکے کیونکہ فریج بھی آپ کو پتہ ہے اتنے زیادہ مہنگے ہو چکے ہیں تو فریج لینا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے پھر یہ فریج لیا تھا تو پھر میں نے اس کو نا سائز اس کا مطلب بہت زیادہ میں نے آہد کے باپا کو بولا تھا کہ سائز چھوٹا لینا سائز چھوٹا لینا ہائٹ اس کی زیادہ بڑی مت لینا تاکہ میں خود اس کو صاف کر سکو میرا ہاتھ وہاں تک جا سکے تو اوپر جو ہے نا ابھی بھی میرا ہاتھ صحیح سے نہیں جا پاتا ہے کیونکہ نیچے جو ہے نا وہ فریج کی جو چوکی ہوتی ہے وہ رکھنے کی وجہ سے پھر فریج تھوڑا اوپر ہو جاتا ہے لیکن اگر نیچے رکھیں تو وہ بھی پھر صحیح نہیں ہوتا تو اس وجہ سے اوپر تھوڑی مجھے مشکل ہوتی ہے جہاں میرا ہاتھ نہیں جا رہا تھا وہاں پہ پھر زینب نے کر دیا سب کداب اچھی طرح سے صاف ہو گیا ہے اور یہ جو فریج ہے یہ بھی ہو گیا ہے صاف یہ دیکھیں یہ بھی صاف ہو گیا ہے یہاں پہ لگا دیا ہے اور اندر سے تو بہت زینب صاف لگ رہا ہے چمک رہا ہے یہ دیکھیں نیٹ ہو گیا بلکل تو بس اس کو تھوڑا سا ٹائم دیتے ہیں یہ درہ اس کے جانیاں پشکو رہا ہے تو پھر اس کو لگاتے ہیں بس دس منٹ دور انداز کرنے ہیں اس کے بعد یہ اوپر سے اوپر سے کرتے ہیں ساف اوپر سے بھی جی صاف کر لیا ہے ان کی خواب زینب کیلہ یہ صاف کر کے دوبارہ چیزیں بھی رکھتی ہیں تو یہ آج دہی مگوائی ہوئی ہے کیونکہ آج ہم نے بنانا کچھ کڑی بنانی ہے اس کے لئے دہی مگوائی ہوئی ہے تو یہ اوپر سے بھی صاف ہو گیا ہے یہ پاہر سے بھی ہو گیا ہے ساف پاہر سے بھی کرتی ہے اور یہ اندر سے تو آپ کو دکھایا ہے اس سے بلکل صاف ہو گیا ہے چمک رہا ہے لشکاریں مار رہا ہے تو اب اس کے اندر لگاتے ہیں اس کا سامان جو اس کی چالیا ہے یہ بھارا سامان پر اس میں رکھ گیا ہے یہ بھی اچھے ساف کر لیا ہے تو اندر مار رہا ہے دوسری جانگی لگتا ہے ہمیں بہر دوب میں بیٹھیں ہیں یہ ہے ساف کرو نا فریج کو ایسے نیا لگنے لگ جاتا ہے ماشاءاللہ سے رسول یہ بھی نیا اتنا پرانا در لئے ہیں ماشاءاللہ سے پورا ساف ہو گیا ہیں یہ دیکھیں سارا بچ سیٹ کر دیا ہے اور اس کو دیکھیں اس کا جو یہ پیچھے ہوتا ہے یہ جب ساف ہوتا ہے اتنا پیارا لگتا ہے سفید سفید دودھ جیسے مکھن جیسا تو بہت پیالا لگتا ہے ماشاءاللہ سے نیا نیا لگنے لگ جاتا ہے پھر جب ساف کرے تو اور یہ ملتانی مٹی رکھی ہوئی ہے یہ دیکھیں ملتانی مٹی میں نے بھگو کے رکھی ہوئی ہے اور اس کو بس کبھی مجھے یاد آتا ہے تو میں لگا دیتی ہوں کبھی پھر بھولی جاتی ہوں کبھیٹ آئی ہوگی ہے یہ بھی بھگو کے رکھی ہوئی ہے اس بیچاری کو میں نے موں پر لگایا ہی نہیں چلے لگائیں گے سردیاں آگئی ہیں تو سردیاں میں تو بیسے ہی آپ کی جو جلد ہے خوش پوئی پڑی ہوتی ہے تو ملتانی مٹی لگائیں گے تو اور زیادہ خوش کی نہ ہو جائے اس وجہ سے بس میں نے اس کو زیادہ لگایا نہیں ہے باقی آج کب لوگ اتنے ہی تھا ہے اب ہی بہر دھوپ میں بیٹھی ہیں آج کب موسم جانا وہ اچھا ہے تو مطلب دن کے دن تائم دھوپ نکلتی ہے تو بھر رات کو بھی زیادہ سردی نہیں لگتی ہے تو آج کب موسم بخط پیارا ہوا ہوا ہے خیر آج کب لوگ اتنا ہی تھا ہم نے اپنے فریج کو ساف کیا ہے فریج کی ہڈی کلینی اور فریج باہر سے بھی چمک رہا ہے ما شا اللہ ما شا اللہ ما شا اللہ چلے آج کب لوگ بس اتنا ہی تھا امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا چینل ضرور سبسکرائب کر کے جائے گا نیکسٹ ویڈیو میں مرتے ہیں آپ سے پھر انشاءاللہ اللہ آپس ٹاٹا بائے بائے